بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو کیمسٹری وید کامران چودری ہم لوگوں نے آپ کے کلاس ٹین کا چپٹر نمبر نائن کیمکل اکلیبریم سپارٹ کیا ہوا اب پریویس لیکچر میں ہم نے یہ تھا ایفیکٹ آف چینج ان کنسنٹریشن آف اکلیبریم یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیر کر دوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم نے لیکچر دیکھا تھا کنڈیشن آف اکلیبریم آپ کی برکے اکارڈنگ وہاں پہ اکلیبریم کی جسٹ کنڈیشن منشن ہے ڈیٹیل منشن نہیں ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک کیمیکل ریاکشن جو کہ اکلیبریم میں ہے اگر ہم اس کی کنڈیشن میں سے کوئی بھی کنڈیشن چینج کرتے ہیں تو اس کیمیکل ریاکشن کے اکلیبریم پہ کیا ایفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے کنڈیشن آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کنسنٹریشن نہیں چینج کرنی رییکٹنس یا پروڈکس کی ٹیمپریچر نہیں چینج کرنا پریشر اور والیم نہیں چینج کرنا ٹھیک ہے جب آپ کا کیمیکل ریاکشن اکلیبریم میں آ جائے تو جب تک آپ یہ کنڈیشن چینج نہیں کرو گے آپ کیمیکل ریاکشن اکلیبریم میں رہے گی ہم نے کیا کیا ہمیں بھائی سکون نہیں آیا اپنگے لینے کی عادت ہے ہر بات میں انگلی کرنی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ ایکسٹرہ سے لیکچر بنا رہا ہوں جس میں ہم لوگ ون بائی ون ایک ایک کنڈیشن کو چینج کر کے دیکھیں گے تو لاسٹ لیکچر ہم نے دیکھ لیا تھا کنسنٹریشن کو چینج کر کے کیا ایفیکٹ آیا تھا ہمارے کیمیکل ایکلیبریم پہ آج ہم ایک اور پنگا لیں گے آج ہم ٹیمپریچر کو چینج کر کے دیکھیں گے کیا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے کیمیکل ایکلیبریم کے اوپر ٹھیک شو بھائی بندے دے پوتر بن کے پورا لیکچر دیکھنا ہے ہاپفلی آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا یہ چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے اس وجہ سے ہونا چاہیے کیونکہ آپ پیپر آپ کو کھنا ہے سلوز بیسٹ ہوتا ہے پیٹل گوڑواروں کا تو کنسپٹس کلیئر کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں ایفیکٹ آف چینج ان ٹیمپریچر آن ایکلیبریم سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے انڈو تھرمک ری ایکشن کا اور ایزو تھرمک ری ایکشن کا ٹھیک 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 � ایکزو تھرمیک ریکشن کیسا ریکشن ہوتا ہے ایک ریکشن that releases انرجی from the system in form of heat کوئی بھی ایسا کیمیکل ریکشن جس دوران انرجی نکلتی ہے باہر آتی ہے ٹھیک ہے ایسے ریکشن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکزو تھرمیک ریکشن بولتے ہیں یہاں پہ جو کام کی بات ہے نا وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہم ایکزو تھرمیک ریکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو heat ہے وہ as a product آپ نے لے کر چلنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو heat جاہاں وہ نکل رہی ہے اب نکل رہی ہے جب reactant سے product بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ ایکزو تھرمیک ریکشن کے لیے heat کو product والی سائیڈ پہ add کروانا ہے تو یہاں پہ اگر میں یوں کہوں کہ heat بھی جو ہے وہ ایک طرح سے product ہے ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اینڈو تھرمیک ریکشن کو دیکھ لیتے ہیں اینڈو تھرمیک ریکشن ایک ایسا ریکشن ہوتا ہے that the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat ایسا chemical reaction جس کے دوران energy absorb ہوتی ہے وہ surrounding سے بھی absorb ہو سکتی ہے atmosphere سے یا آپ خود سے heat provide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ absorb ہو جائے گی ساری کی ساری تو ایسا reaction کو ہم لوگ کیا کہیں گے اینڈو تھرمیک ریکشن کہیں گے ٹھیک ہے میں نے کیا بتایا ایسا reaction جو کہ energy کو absorb بھلے ہی آپ energy provide کر رہے ہو یا atmosphere سے وہ absorb کرے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے چیز کونسی یاد رکھنی ہے وہ یہ تو اینڈو تھرمیک ریکشن کے لیے heat کو آپ reactant والی سائیڈ پہ لکھو گے پلس کے سائن کے ساتھ میں اگر یوں کہوں کہ heat جو ہے وہ ایک طرح سے reactant ہی ہے for the endothermic reaction تو یہ غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھارہ دیکھ لو exothermic reaction کے لیے heat جو ہے وہ ایک طرح سے product ہوتی ہے اور endothermic reaction میں heat ایک طرح سے reactant ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب مزید clearance کے لیے endothermic reaction کی میں کچھ examples آپ کو بتا دیتا ہوں for example solid ہے یا ice ہے solid ice solid ہی ہوتی ہے نمی گالت ہے نہیں جب وہ heat absorb کرے گی ice ٹھیک ہے جس کو آپ positive کے سائن سے represent کر delta h heat کو represent اور جتنی بھی value ہوگی جس کو آپ positive sign رہو گے اس heat کو ٹھیک ہے جب solid ice نے heat absorb کی تو ظاہر ہے وہ melt ہو جائے گی وہ liquid میں convert ہو جائے گی یہ جو example ہے یہ ایک endothermic reaction ہے اسی طرح سے کوئی بھی ایک liquid ہے جب آپ اس کو گرم کرنا start کر دیں یا اٹماسفیر سے وہ energy یا heat absorb کر لے تو وہ کس میں convert ہو جائے گا gas میں convert ہو جائے گا اس دوران بھی liquid جو ہے وہ energy absorb کر رہا ہے heat کو absorb کر رہا ہے تو یہ بھی ایک endothermic reaction کی example ہے جیسے دیکھو پانی کو آپ گرم کرنا start کریں اسی طرح سے کچھ examples exothermic reaction کی بھی دیکھ لیتے for example ایک liquid تھا پانی تھا اس کو اٹھا کر آپ نے پریج میں رکھ دیا اور وہ ice میں convert ہو گیا solid میں ٹھیک ہے کیسے convert ہوا اس دوران اس نے energy جو ہے وہ release کی heat اپنی release کی جس کو negative کے sign سے represent کر اسی reaction میں energy کی value اگر negative sign کے ساتھ ہے تو آپ سمجھ جانا کہ exothermication ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر یہ بھی gas ہے ٹھیک ہے ویپرز ہیں جب وہ condense ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں وہ کس میں convert ہو جائیں گے liquid میں convert ہو جائیں بھائی ریلیز ڈا انرڈی بھائی ریلیز ڈا ہیٹ ٹھیک ہے اس کو آپ condense ڈا ہونے کا جو process ہوتا ہے ویپرز سے liquid بننے کا process ہوتا ہوتا آپ condense ڈا ہوتا یہاں پہ بھی کیا ہوا ان gas ویپرز نے وہ energy اپنی release کی اور وہ کسی convert ہوگئے liquid میں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو negative کا sign کوئی بھی value ہو سکتی ہے یہاں پہ value mention نہیں کہ وہ کتنی energy release کر رہے ہیں بس negative sign کسی بھی value کے ساتھ ہو ٹھیک ہے تو وہ سمجھ جانا آپ exothermic reaction کی بات ہو رہی ہے اگر positive sign ہو کسی value کے ساتھ delta h کی تو آپ سمجھ جانا کہ وہ endothermic reaction اور میں نے آپ کیا سمجھ یا endothermic اور exothermic examples definition اور main چیز ہے میں نے آپ یہ بتائی کہ endothermic reaction میں heat reactant ہوتی ہے اور exothermic reaction میں heat product ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھ جا اوکے جی اب ہم لوگ کسی بھی chemical reaction جو کہ equilibrium میں ہے اس میں temperature کو change کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں chemical equilibrium کیا ہوتی ہے جو کہ ہم previous lectures میں بڑا detail سے discuss کر چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو remind کروا رہا ہوں آپ کا chemical reaction equilibrium میں اسی وقت آئے گا جب rate of forward reaction equal rate of reverse reaction کے means کہ reactant سے product بننے کی speed اور product سے reactant بننے کی speed equal ہوتی ہے forward reaction کیا ہوتا ہے جس میں product ریویر reaction کیا ہوتا ہے جس میں پروڈکٹ سے ریویر ہوتا ہوتا کا chemical reaction کیلیویر میں اس وقت ہوتا ہے rate of forward reaction equal ہوتا ہے rate of reverse reaction کے ٹھیک ہے تو آپ کا chemical reaction جو ہے وہ کیلیویر میں ہوتا ہے اچھا جی اب ہم کیا کرنے لگے ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں increasing the temperature in endothermic reaction endothermic reaction ہے کوئی بھی اس کے لیے ہم لوگ temperature کو increase کریں گے ٹھیک ہے اب ہمیں کیسے پتا لگے گا کوئی chemical reaction endothermic تو ایسے پتا لگے گا یا تو وہ آپ کو question میں بتا دے گا یہ جو chemical reaction ہے یہ endothermic ہے یا اگر delta h کی value positive sign کے ساتھ ہے اب آپ خود سمجھ جانا کہ یہ reaction ہے endothermic ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے exothermic کیسے پتا لگتا ہے یا delta delta h value negative sign کے ساتھ ہے آپ سمجھ جانا کہ chemical reaction دیا ہو exothermic ہے دوسری بات اب آپ نے یہ یاد ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا انڈothermic reaction کے لئے heat جو ہے وہ ایک طرح سے reactant ہوتی ہے تو ہوگا کیا ہم لوگ increase کر رہے ہیں temperature کو پھر ہوگا کیا ایک طرح سے reactants increase ہو رہے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا speed up the forward reaction اس case میں forward reaction تیز ہو جائے گا means endothermic reaction میں اس میں heat جو ہے وہ ایک طرح سے reactant ہوتی ہے اگر آپ اس کو heat increase کرتے ہو تو reactant زیادہ ہوگے reactant زیادہ ہو جائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ product بنانے کی کوشش کریں گے to attain the equilibrium again کیوں کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا heat جو ہے وہ endothermic reaction جب reactant زیادہ ہوگئے تو یہ زیادہ سے زیادہ products بنائیں گے equilibrium دوبارہ attain کرنے کے لئے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس case میں equilibrium جو ہے will shift to the right towards the products equilibrium ہمارا shift ہو گیا from left to the right what if کہ اگر ہم temperature کو decrease کر دیں تو الٹا کام ہو جائے گا equilibrium shift ہو جائے گا from right to the left تو یہ چیز آپ نیاز رکھ نہیں اب کیا کرتے ہیں ہم اب کرتے ہیں ہم increasing the temperature in exothermic reaction ہم exothermic reaction کے لئے temperature کو increase کریں گے exothermic reaction میں یاد کرو ابھی بتایا کہ heat جو ہے وہ پرولکٹ ہوتی ہے تو temperature increase کرنے کا مطلب ہے product آپ increase کر رہے ہو ٹھیک ہے جو product increase کرو گے then result کیا آئے گا speed of the reverse reaction reverse reaction تیز ہو جائے گا means کہ product سے reactant بننا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا chemical equilibrium disturb ہو جائے گا کیوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ heat product ہوتی ہے in exothermic reaction product جب زیادہ ہو جائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ reactant بنانے کی کوشش کریں گے اس وقت تک جب تک chemical equilibrium attain نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو اس case میں آپ کہو گے کہ جو آپ کا equilibrium ہے وہ shift ہو جائے گا from left to the left from the right یا towards the reactant ٹھیک ہے اس طرح سے اور exothermic reaction کے لئے temperature decrease ہوگا اب اس کا اُلٹا کام ہو جائے کہ equilibrium shift ہو جائے گا towards right ٹھیک ہے تو یہ آپ نے endothermic اور exothermic کے لئے temperature change کرنے کا effect ٹھیک ہے اور وہ اسی وقت آپ کو سمجھ جائے گا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ endothermic reaction ہے یا exothermic reaction ٹھیک ہے ابھی بھی نہیں سمجھ آیا example دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اب example کو دیکھ ہے کہ explain the effect of change in temperature on equilibrium for the reaction flow chemical reaction ہے جو reversible ہے reparation of ammonia کا reaction ہے جس میں hydrogen اور nitrogen مل کر ammonia bنا رہے ہیں اور یہ reversible reaction ہے جس میں ammonia سے دوبارہ hydrogen اور nitrogen بن رہا ہوگا یہ balance chemical equation ہے آپ دیکھو سب سے پہلے آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ ہمارا reaction ہے وہ endothermic یا exothermic ہے یہ heat value دے دی اور وہ negative میں negative میں اگر value ہو delta h کی تو it means کہ یہ exothermic reaction ہے میں بتایا آپ means کہ heat جو ہے ایک طرح سے product ہوگی heat جو release ہو رہی ہے تو میں نے product والی سائیڈ پہ heat لکھ لی ٹھیک ہے ہم نے identify کر لیا کہ یہ exothermic پہلے ہم increase کر کے دیکھتے ہے temperature کو temperature کو increase کریں گے it means آپ products کو بڑھا رہے ہو ٹھیک ہے جب آپ products کو بڑھا رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ products سے reactant بننا start ہو جاتے ہے means کہ reverse reaction start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کہ سکتے ہو کہ the reverse exothermic ہے reverse reaction کیا ہوگا endothermic ہوگا the reverse reaction is favored ٹھیک ہے reverse reaction جو ہے وہ favored ہوگا means کہ products سے reactant بنیں گے میں نے آپ آسان wording میں بتا دیا لکھ کر heat کو ہم نے product پہلی سائیٹ پہ لکھا temperature بڑھانے کا مطلب ہے heat کو بڑھانے کا مطلب ہے سٹارٹ کر دیں گے reverse reaction start ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا تو جب reverse reaction start ہو جائے گا تو آپ کہ سکتے ہو کہ equilibrium will shift towards reactant equilibrium shift ہو گیا from right to the left towards reactant اور آپ کہ yield of ammonia ammonia کی جو amount وہ کم ہو na start ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے ان products سے reactant بن na start ہو جائیں گے ammonia کی amount جو وہ کم ہو na start ہو جائے گی یہ جیس clear ہوگی for the same reaction اب ہم کیا کرتے ہیں اب temperature کو decrease کرتے ہیں دیکھو اس reaction کے لیے heat یا temperature جو وہ product ہو جائیں جو کم کریں reactant automatically کیا ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ products کو جو آپ کم کر رہے ہو reactants جب زیادہ ہو جائیں گے وہ reactants زیادہ سے زیادہ product بنانے کی کوشش کریں گے پروڈ فیور کرے گا فاروڈ reaction کو تو فاروڈ reaction is exothermic تو اگر فاروڈ reaction ہے جو کہ exothermic ہے سو تا فاروڈ reaction is favored فاروڈ reaction favor ہوگا means کہ in reactants سے products بنیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا آسان wording میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ equilibrium will shift towards products یا اکلی will shift from to the right ٹھیک پھر اس طرح سے کیا ہوگا yield of ammonia ammonia amount وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ دیکھو reactant سے product بن رہے product کیا NH3 ہے ٹھیک ہے NH3 جو وہ کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا زیادہ بن ن سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اب آپ نے دیکھ لیا temperature کا ٹھیک ہو گیا ہو لیکچر آپ کو بہت اچھ گیا ہو گیا ہو گیا پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا email بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو like and share ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے thank you very much for watching this video